کالم نگار فائزہ نظیر احمد معروف مقامی روزنامے کے لیے لکھی گئی اپنی ایک پرانی خصوصی تحریر میں لکھتی ہیں کہ انتیس اغسط انیس سو باون کو پاکستان کی گورنر جنرل ملک گلام محمد فوت ہوئے ان کی وسیحت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنیت جانا تھا لہٰذا انہیں امانتاً کراچی میں سپرد خاک کر گیا گیا کچھ عرصہ بعد وسیحت کے مطابق ان کی جزدے خاکی کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر فوج کے کیپٹن پولیس اہلکار دو گورکن اور گلام محمد کی قریبی رشتدار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے فائزہ نظیر احمد لکھتی ہے کہ گورکن نے جیسے ہی قبر خو دی اور تختیں ہٹائے تو تابوت کے گلد ایک سامپ چکر لگاتا دکھائے دیا گورکن نے لاتھی سے اس سامپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بچ گیا پولیس کے سب انسپیکٹر نے اپنی پسٹول سے چھے گولیاں داغ دی مگر سامپ کو ایک بھی گولی نہ لگی ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپری کا چھڑکاؤ کر کے قبر آرزی طور پر بند کر دی گئی دو گھنٹے کے بعد جب دوبارہ قبر کھولی گئی تو سامپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا چنانچہ بامی صلاح مشورے کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شایع ہوئی جو کچھ یوں تھی سابق گورنر جنرل گولام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکی وہ اب کراچی میں ہی دفن رہیں گے موسیقی